اسلام علیکم اہلن وسہلن آج میں آپ کو نرگسی کوفتے بنانا سکھا رہی ہوں میں ویسے چکن میں بنا رہی ہوں مگر آپ لوگ گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل بقرائید ہے تو سب کے پاس گوشت بہت زیادہ ہوگا تو یہ دیکھئے میں نے چکن میں بنائے ہے یہ میں نے پانی بھگونے میں ڈال لیا ہے اس کے بعد میں یہ ایک چکن پھوری ڈالوں گی میں جو ہوں وہ شامی کباب کی طرح قیمہ بناتی ہوں اس کا مجھے یہ پسندے دیکھئے اس میں ایک پیاس ایک لحسن اور ادرک کپیس ڈالا ہے ایک کپ یہ چنے کی ڈال میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگولی تھی اور اس کے بعد دھو کر میں نے اس میں یہ ڈال دی ہے اچھا یہ مسالے ہیں گے کچھ جو ہم عام طور پر ہمارے گھر میں یہ سارے مسالے ہوتے ہیں یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال کے اور یہ اچھی طرح سے خوشک کر لیا بہت زیادہ آپ اس کو نہیں پکائیں گی اس کے ساتھ میں اب گریوی بنا رہی ہوں جب تلک میں قیمہ تیار کروں گی یہ دیکھیں میں نے چوپ کیوی پیاس جو ہے وہ میں نے آئل کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو پہلے تیز آگ پر کروں گی اور پھر ہلکی آگ پر براؤن ہونے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے اس کے بعد یہ جو ہے میں نے الہسن ادرک ڈال دیا ہے ایک چمچہ بھر کر میں نے اور یہ دو ٹیمارٹر ڈالے ہیں اچھا میں پیاس قبول گئی دو بڑی پیاس میں نے لیے تھی یہ دیکھئے دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون گرمہ سالہ ہے اور ایک ٹیبل سپون کشمیری مرچے ہیں اور ہالدی ہے یہ ایک ٹیبل سپون اور یہ لال مرچے ہیں اب حضب مطابق آپ مسالہ لے سکتے ہیں یہ چوپ کی بھی پیاس میں نے اس لیے لی دی تاکہ اچھی طرح گل جائے یہ ایک گلاس پانی ڈال دی ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی اتنے میں میں نے دیکھئے یہ اس کا قیمہ جو ہے وہ چوپ کر لیا تھا اور اس کے اندر یہ ایک انڈر ڈال دیا ہے انڈر ڈال کے میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور یہ سیم شامی کواب کی طرح بنیں گے اور میں نے یہ دس انڈے جو ہے ایک چکن میں یہ دس بن جائیں گے دس انڈے میں نے بوائل کر لیے تھے اچھی طرح سے اور جو ہے پانی کا ایک تھوڑا سا پانی برتن میں ڈال لیا تاکہ پانی لگا لگا کے اس طرح سے میں ان کے بناتی جاؤں یہ بہت ایزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے سب سمجھتے ہیں کہ بہت یعنی شامی کواب جو ہوتے ہیں کافی محنت کا کام ہے مگر اگر سٹیپ بائی سٹیپ انسان کرے تو بہت آرام سے یہ جو ہے اچھی طرح سے بن جاتے ہیں ادھر دیکھیں گریوی تیار ہو رہیے ادھر میں یہ بنا رہی ہوں گی انڈے میں نے پہلے ہی بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیئے تھے اچھا انڈے بوائل کرتے ہیں نمک ضرور ڈالنا جائیے پانی کے اندر تاکہ چھلکہ اچھی طرح سے نکل جائے یہ دیکھیں پانی میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ اگدم سموت ہو جائیں اچھی طرح سے یہ بن جائیں دیکھیں بہت کوئی بڑے انڈے لگ رہے ہیں انڈوں کی ہی شیپ میں میں بنا رہی ہوں ان کو آپ چاہیں تو کچھے قیمے میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں الگ طرح کے مسالے ڈالتے ہیں اور جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اتنی مزے کے ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں اور فرائی جو ہے آئل جو ہے وہ میں نے دیل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اچھے یہ کچھ لوگ جو ہیں گریوی میں بھی بناتے ہیں کچھ لوگ بغیر گریوی کے بھی بناتے ہیں تو یہ ہے مگر مجھے جو ہے وہ گریوی کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اور پھر اس کے ساتھ تندوری روٹی ہو تو اور بھی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں یہ گریوی بھی اس کی تیار ہو دیا یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے ایک کپ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی وہ جب تلک سے پک رہی ہے تاکہ پیاس فل جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گھول جائے یعنی اور یہ دیکھیں یہ میں جو ہوا اچھی طرح سے جتنے دس مجھ سے جو بنے ہیں وہ دس کے دس میں ان کو فرائی کر لوں گے اچھی طرح سے تیز آگ پر بہت یعنی کہ ہلکی آگ پر نہیں کرنا کیونکہ اس میں شامی کواب والا حساب تہہ ہے یعنی کہ موٹی تہہ تو ہے نہیں تو یہ ہلکی بارک تہہ ہے تو تیز آگ پر کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا ورنہ انڈے مزید پک جائیں گے وہ پھر بلو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے ان کو سب کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے نکل گئے اور یہ تیل آپ آپ ویسے تو نقصان دے ہوتے ہیں پھینگنے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ چاہیں تو اس کو چھاند کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گریوی بھی تقریباً پوری ہی تیار ہو چکے اس سٹیج پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے اور آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اور پھر یہ ہو گئی ہے تیار گریوی اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں یہ جو کفتے جو ہیں وہ بھکونے میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اگر جو کچھے کبابوں کے بنتے تو میں ضرور یہ گریوی کے اندر ڈال کر اور ضرور دم دیتی مگر یہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے میں گریوی ڈش میں ڈال کر اور یہ کفتے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر سیٹ کر کے اور گریوی اس کے اوپر بھی ڈالوں گی تاکہ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی جہز پھوک اور پھر یہ خود بخود ہی نیچے چلی جائیں گی گریوی ساری تو اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا سا جوسی جوسی ہو جاتا ہے گا تو خوشک نہیں رہتا ہے یہ اگر آپ داوڈ گریوی بنائیں تو پھر وہ آپ فورک اور چمچے سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہے گارنش میں نے جو ہے وہ تل سے کی تھی یہ دیکھیں یہ نکال لیا ہے یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ساہو آفیا مع السلامیں